آج میں کندن کمار آپ کو کلاوزز کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ کلاوز کیا ہے کلاوز کتنی پرکار کے ہوتے ہیں اور کیسے ہم کلاوز کی پہچان کیسے کریں اس کے بارے میں آج ہم لوگ جانیں گے اور اسے گوڑ سے دیکھیں ایک بھی کلاوز آپ کو اس سے چھٹنے والا نہیں ہے اور خاص کر کے یہ تو سکس سے لے کر اور ٹویلتھ کے بچے کو تو یہ چپٹر کو پڑنا ہی پڑنا پڑتا ہے اور خاص کر کے ٹویلتھ کلاس کے بیے سے بھی جو بچے ہیں ان کے لئے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے جس کی چرچہ بھی میں کروں گا جو کہ ابھی آپ یہاں دیکھیں گے کہ کلاوز کیا ہے تو کلاوز a group of words which has a subject and a verb and makes complete sense by itself is known as a clause یہ کلاوز کیا ہوتا ہے تو یہ group of words ہوتا ہے جس کے پاس اپنا ایک subject جس کے پاس اپنا ایک verb ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ مجھے complete sense بھی دیتا ہے اسے ہی ہم کلاوز کے نام سے جانتے ہیں جیسے کبھی آپ یہاں دیکھیں گے کہ when I called him جیسے ہی میں نے اسے بلایا یہاں I اس کا اپنا subject ہے یہاں called یعنی پاسٹنس کا verb ہے تو اس کا اپنا ایک verb کے روپوں میں استعمال کیا جا رہا ہے مطلب جس کے پاس اپنا subject اور اس کے پاس اپنا verb ہو اس condition میں اسے ہم کیا بولیں گے اسے کو ہم کلاوز بولیں گے کلاوز کے بارے میں جب کوئی ہندی کی بات کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے واقعانس یا اپو واقع اب یہاں سا یہ نوٹ میں میں نے لکھا ہے کہ sentence may be a clause but a clause may not be a sentence یاد رہے کہ sentence سے clause ہو سکتا ہے لیکن ایک clause sentence ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے clause کی میں چرچہ کروں clause کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو clause ملی دو پرکار کے ہوتے ہیں principal clause اسی principal clause کو ایک اور نام سے جانتے ہیں جو بیچ میں اور لکھا جس کو main clause کہتے ہیں اسی main clause کو ایک اور ناموں سے جانتے ہیں جس کو independent clause کے نام سے جانتے ہیں مطلب کہ یہ کسی کے اوپر dependent نہیں ہوگا principal ہے مکھے یہ مکھے ہے اپنے آپ میں ہی sufficient ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم main clause یا independent clause independent کا مطلب آپ جانتے بھی ہیں جو ستنطر ہوتا ہے اس لیے اسے principal clause کہیں یا main clause کہیں یا independent clause کہیں یہ تینوں ایک ہی کا نام ہے دوسرا clause ہے جو subordinate clause اور اسی کو dependent clause بھی کہتے ہیں اس کاران کیونکہ یہ subordinate clause اور dependent clause کسی نہ کسی principal clause پر ہی dependent ہوتا ہے اس لیے یہ clause کو ہم subordinate clause کے نام سے جانتے ہیں اور یہی subordinate clause کو dependent clause بھی کہتے ہیں یاد رہے کہ principal clause main clause یا independent clause اس کو بس یہیں تک انٹ کر دیا جاتا ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں اور اس کے آگے اس کی کوئی پڑھائی نہیں ہوتی لیکن subordinate clause اور dependent clause کے بارے میں آگے پڑھائی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آپ چرچہ کریں کہ جیسے میں ایک سنٹینس یہاں لکھا ہوں کہ آئی سو چرچہ ابھی جو ابھی آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں کہ I saw a boy who was dancing تو اس condition میں اسے ہم کیا بولیں گے تو یہاں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ I saw a boy who was dancing کا مطلب ہے کہ یہاں I saw جو sentence یہاں دیکھ رہے ہیں آپ I saw a boy who was dancing اس کا مطلب ہے کہ یہ principal clause ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس اپنا subject ہے اس کے پاس اپنا verb ہے اس condition میں اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو principal clause کے نام سے جانیں گے دوسرا اس میں لکھا ہے کہ who was dancing who کس کے لئے آیا ہے تک لرکہ کے لئے تو یہ کیا ہے تو یہ sentence اس کے اوپر dependent ہے اس لئے اس کو ہم کونسا clause بولیں گے تو اس کو subordinate clause کے نام سے اس کو جانیں گے دوسرا میں چرچہ کرتے ہیں کیا کہ subordinate clause کتنی پرکار کے ہوتے ہیں تو subordinate clause mainly آپ کو is a subordinate clause that acts as a noun in a sentence یاد رہے کہ noun clause اسے بولیں گے جب اس کو کی subordinate clause کا part ہے تو ایک ایسا subordinate clause جو کی ایک sentence میں noun کے روپوں میں کام کرتا ہے اس روپوں میں اسی کو noun clause کہتے ہیں جیسے کہ the student did not know where the meeting was کیونے student کچھ نہیں جانتا تھا کہ آخر meeting کہاں ہونی تھی یا i don't know who she is میں نہیں جانتا کہ آخر وہ کون ہے یاد رہے کہ میں آگے والے جو next part جو پیر میں ابھی ہی ڈالوں گا اس کو تبھی اب دیکھیں گے کہ کیسے ہم clause کی پہچان آسانی سے کر سکے کہ noun clause کون ہو سکتا ہے adjective clause کون ہو سکتا ہے اور adverb clause کیا ہو سکتا ہے جب ہی اب دیکھیں گے کہ adjective noun clause ہو گیا جو کہ sentence میں noun کے روپوں میں کام کرتا ہے اسی کو noun clause کے نام سے جانے گے دوسرا ہے adjective clause adjective clause کسے کہیں گے تو adjective clause کا مطلب جو کہ adjective کے روپوں میں sentence میں کام کرتا ہے اسی کو adjective clause کے نام سے جانتے ہیں جو کہ خاص کے یہ noun اور pronoun کو modify کرے گا اسی کو ہم adjective clause کے نام سے جو کہ نوٹ میں دیکھ بھی ہے کہ an adjective clause answers the questions which or what kind یاد رہے کہ آسانی سے آپ adjective clause کو پہچان بھی سکتے ہیں کہ جس کا answer مجھے which or what kind سے مل جائے اسی کو کہتے ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں example میں لکھا بھی ہے کہ ریتا loved the pain which her teacher gave her for her birthday نہیں تو اسے ہم کس کو بولیں گے جو کہ آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسے چرچہ اس میں کیا ہے کہ ریتا loved the pain ریتا اس pain کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی جسے اس کے teacher نے اس کے birthday پر دیا تھا اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں gave her which her teacher which her اور اس کی آسانی سے پہچان کیا ہے adjective کلاوز کی تو یہ کلاوز جو کلاوز 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 ورڈ سے پہلے کبھ ناؤن اگر آ جائے تو اس کنڈیسن میں وہ کلاوز ہی ہوگا جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ who is playing there as my brother اس کنڈیسن میں آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں جو ہو ہوں سے پہلے ناؤن لگا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ adjective کلاوز ہی ہوگا کیوں کیونکہ ایڈجکٹیو کے بارے میں آپ پتا ہی ہے کہ adjective ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ناؤن یا پڑ ناؤن کو it answers the questions when where why and how جو کی یہ ورڈ کی quality کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اکھر جیسے کہ اس نے کہا کہ آئی گو ٹو سکول سلولی وہ میں دھیرے دھیرے میں سکول جاتا ہوں تو اس کنڈیسن میں وہ گو کاز جو پالی فائی کیا وہ کس سلولی جیسے کہ چرچہ بھی دیکھ رہے کہ جب میں اس سے ملا جب میں کہا تھا جب میں ستا مڈی میں تھا نہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ ان سے پہلے کیا ہے اپجیکٹی کیس کی روپوں میں استعمال کیا ہوا ہے لیکن کس کو کر رہا ہے تو ٹائم کو کر رہا جو اب بچے پڑھے ہوں کہ تُن کو پتا ہوگا تو اس کنڈی میں یہاں جو یہ sentence کیا ہے تو یہ sentence Adverb clause کے روپوں میں استعمال کیے جانے ورڈ ہیں اب میں دیکھتا ہوں کیا کیسے آسانی سے ہم noun clause کو اور adverb clause کو کیسے ہم بانٹتے ہیں میں اس کے ورڈ سے دماغ میں رکھیں آسانی سے noun clause اور adjective clause کو آسانی سے پہچان لیں گے آپ میں سے what ہے how ہے that who ہے why اتنا ہی اگر آپ کی مائنڈ میں ہے تو آپ اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ noun clause ہے adjective clause یا adverb clause ہے مجھ adjective clause میں کون کون سا word رہے گا which ہے who ہے whose ہے that whom ہے etc یہ adjective clause کے words ہیں when where because if although until etc اس لئے سارے ورڈ ہیں یہ سارے ورڈ کو یاد کر لیں اور اس آسانی سے آپ noun clause adjective clause کو آسانی سے آپ پہچان پائیں گے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ بھی رہے لکھا ہے کیا I don't know who is یاد رہے کہ کسی بھی یہ word دیکھ ہے جو کہ sentence کو جوڑنے کا کام کرتا ہے اس کے پہلے جب بھی کبھی noun رہے اس word کے پہلے جب بھی کبھی اگر noun رہے گا تو ہمیشہ adjective clause ہوگا یہ دیماغ رکھنے کی ضرور تھا لیکن ابھی آپ یہ دیکھ ہے نہیں تو اس condition میں اس کو بھی noun clause کے نام سے جان گے life is what we make of it پھر یہ دیکھ رہے ہے کہ what word سے پہلے کیا پھر chlouz میں بھی اور یہ بھی ہو ہے یہ بھی دیٹ ہے اور یہ بھی دیٹ ہے لیکن اس کو پہچان کیسے کریں گے کہ adjective chlouz ہے یا ناؤن clause جو اب میں نے بتایا کہ جب بھی یہ سارے word کے پہلے جب بھی کبھی اگر ناؤن آئے تو اس condition میں ہم مانیں گے کہ وہ اپنے آپ میں ایک کیا ہو جائے گا تو ایک اپنے آپ میں adjective clause ہو جائے گا اور جب بھی اس پرکار کی word سے پہلے کبھی ناؤن نہ آئے تو ناؤن clause ہی ہوگا یہ ہمیشہ دیماغ میں رکھئے گا دیکھیں who کے پہلے دبوائے ہے اس لئے یہ دبوائے جو ناؤن ہے اور یہ پہلے استعمال کیا گا اس لئے یہ کیا کہ لائے گا تو adjective کلاوز 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 لیکن یہ جو بھی آپ دیکھے یہ ہو کے پہلے کیا ورب ہے اس لئے یہ کیا ہو جائے گا ڈاؤن کلاوز جیسے کہ آپ دیکھ رہے پلیس ویر ہی لیپس is unknown پھر یہ پہلے کیا آگیا پلیس آگیا اس لئے کنڈیسن میں یہ کیا ہو جائے گا تی بھی adjective کلاوز کیوں کیونکہ جانتے ہیں adjective کے بارے میں جو کنان کو qualify کرتا ہے اسی کو adjective کلاوز ڈاؤن مہین دیکھ رہے ہے جگہ جہا وہ رہتا ہے وہ unknown ہے یہ پہلے noun لگا دی اس کنڈیسن میں یہ کیا کنڈیسن کلاوز جائے گا پھر یہ کنڈیسن ایک ایسا ڈاؤن ہوتا ہے جو کی بھونکتا ہے وہ کٹتا نہیں ہے اس کنڈیسن میں آپ نے کیا دیکھا کہ پہلے کیا لگا دیا کنڈ ہے یہ ناؤن کو qualify کرتا ہے اس کنڈیسن کے لئے ہم بھولیں گے جو کہ آپ دیکھیں سارے ورڈ آپ یاد کر رکھ ہیں جو کہ اپنے آپ میں کی ورڈ ہیں میں اس سے ملا جب میں کہا تھا اس سمجھ جب میں سیتا مڈی میں تھا تو یہ مل جب بھی اس پرکار کی پہلے اگر ناؤن رہ تو اس کنڈیسن میں جو یہ سمجھ کر رہا ہے تو میں آج مڈی اس کنڈیسن میں یہاں سے یہاں تک جو پارٹ ہے وہ کیا ہے تو کنڈیسن ملا میں اس سی کب ملا جب میں سیتا مڈی میں تھا ہی کیم اندر آیا جب میں سو رہا تھا اب یہاں دیکھ رہے ہیں وین کے پہلے بھی سیم کہانی اس کے پہلے بھی آپ نے دیکھا تو یہ سمجھ سو کر رہا ہے تو اس کنڈیسن میں اس کو ہم کیا بولیں گے تو اس سے ایڈوار کلاوز کے نام سے جانے اور سارے کیو ورڈز کو یاد کر رکھیں آسانی سے آپ پہچان جائیں کہ کون میرا سنٹینس میں دیا گیا جو پارٹ ہے وہ noun کلاوز ہے کون adjective کلاوز ہے اور کون آپ کلاوز ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں like subscribe and comment نہ بھولیں اور میں ایڈوار کلاوز اس کو بھی میں ڈالوں گا اس کو بھی آپ اب سے دیکھیں تاکہ ایک بھی کوئیسن آپ کا نہیں چھوٹے گا thanks a lot